السلام علی الحسین سانسان 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 سانس بنی حاشم کبھی مصیبت میں آئے تو اس کا مشکل کشا کون ہے اس کے مشکل کشا کا نام ہے عباس ساری کائنات کا مشکل کشا اہلِ بیت اور اہلِ بیت کے گھر کا مشکل کشا عباس ہر بات دلیل سے کرتا ہوں کربلا کے بچے ان کا سہارا کون ہے کربلا کی سیدانیاں ان کا سہارا کون ہے ماں ام البنین اس کا سہارا کون ہے ارے سب سے بڑی منزل جہاں بدن کا اپنے لگتا ہے خداقہ حسین کربلا کے واقعے کے بعد ام البنین بقی کے قبرستان میں فریاد تو کر رہی ہیں عباس دنیا آکے مجھے پرسہ دیتی مجھے یقین نہیں آتا لوگوں کی بات پر میں سن لیتی لیکن میں نے تجھے دودھ پلایا میں نے تجھے دیکھا ہے تیرا بچپنا میرے سامنے مجھے پتا ہے تیری رگوں میں کس کا خون میں کہتی ہوں میرے عباس کو کوئی مار ہی نہیں سکتا لیکن پھر یقین کر لیتی ہوں میرے عباس مارا گئے جب میں سنتی ہوں میرے امام زمانہ سجاد کی کمر پر کورے لگے تھے جب میں سنتی ہوں میری شہزادی سکینہ کے رخصار پر تماشے لگے تھے جب میں سنتی ہوں میری شہزادی زینب کی چادر چھن گئی تھی اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو مجالتی سجاد کے کوئی کورے مار تھا اگر میرا آقا عباس زندہ ہوتا تو مجالتی کی سکینہ کے رخصار پر تماشے لگ ارے میرا عباس زندہ ہوتا تو چادر زینب پر کوئی ہاتھ ڈال سنتا تھا یقین ہے ماں کو میرے عباس کے ہوتے ہوئے یہ ماں کا بھروسہ بچوں کو اتنا یقین عباس پر کہ یہ کربلا کے بچے کربلا سے کوفا بھی پیاسے گئے تھے ورنہ ام حبیبہ کے گھر کے سامنے سکینہ پانی نہ مانگتے یہ بچے کوفے سے شام بھی پیاسے گئے تھے ورنہ زندان شام میں زینب بیٹھ کے نماز نہ پڑھتی ورنہ کہتی کہ سجاد میں اتنا عصہ بھی بچوں کو دیتے مگر کیا وجہ ہے کہ جب تک کربلا میں رہے تو اس وقت تک علا تش علا تش کہتے رہے اور جب زیادہ دن گزر رہے تو زیادہ پیاس ہوگی اس کے بعد کوئی علا تش علا تش نہیں دیتا پانی تو نہیں ملا پیاسے گئے لیکن اس وقت تک علا تش کہتے رہے جب تک عباس زندہ رہا بچوں کو پتا ہے کوئی پانی لانے والا ہے ادھر خورات کے کنارے علمِ عباس تھنڈا ہو گیا اب بچوں کو پتا ہے کوئی پانی لانے والا رہا ہی نہیں پر یاد کریں تو کس سے کریں مرہوم زیدی صاحب ایک جملہ کہتے شبِ آشور رات گزر رہی کل میں نے جملہ پڑھا یعنی میں نے کیا پڑھا آپ نے زندگی بر سنا قاسم حسین کے پاس آ اور آج یہ جملہ سنیے کہ عباس اپنے خیمے میں تلوار کو سیکل کر کے کل کے جہاد کی تیاری کر رہے ہیں ایک بار زینبِ کبرا عباس کے خیمے میں داقل ہوئی گھبرا کے عباس اپنی جگہ سے کھڑے ہو شہزادی آپ نے کیوں زحمت کس غلام کو بلا لیا ہوتا یہ عباس کا عدب اور احترام اور وہ زینب کا جواب ہے عباس تم میرے چھوٹے بھائی بہن بھائی کے پاس آئی ہے لیکن آئی اس لیے ہوں کہ ابھی یہ ساری بی بیاں میرے پاس ہوت اور سب نے مجھ سے کہا شہزادی ہمیں کل کے جہاد کے لیے کوئی پریشانی نہیں صرف پریشانی اپنی چادر اور اپنے ہجاب کی ہے کل ہماری چادریں محقود رہیں گی کے نہیں لیلہ کو اکبر کی کوئی فکر نہیں فرواہ کو قاسم کا کوئی خیال نہیں رب آپ کو ازغر کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہماری چادریں محقود ہیں کہ نہیں میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا نہ ہاں کہا نہ نہ کہا میرا جواب تو دے گا عباس بتا میں ان بی بیوں سے کیا کہوں عباس میں ہاتھ جوڑے شہزادی جب تک آپ کا غلام زندہ ہے کسی بی بی کے چادر پہ کوئی ہاتھ نہیں لال سکتا اور زینب کو اتنا یقین تھا میرے عباس کو کوئی ماہی نہیں سکتا کہ واپس سین خیمہ میں گئی کہا کہ بی بیوں علی کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی ہے کل تمہاری چادر سلامت آئے کل تمہارے پردوں محفوظ عزاداروں شبِ آشور تو زینب نے وعدہ کیا اور سیپہر آئی آشور کی تو زینب ہی نے اپنا وعدہ واپس لے لیا کب وعدہ واپس لیا آشور کی صبح آئی جہادِ کربلا شروع ہوا جب کبھی کوئی سپاہی مختل جاتا ہے عباس طلب کے آگے بڑھ کے مولا پہلے مجھے جانے دی حسین نے روک دیا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو تمہیں کیسے جانے دی عصاب مارے گئے جوانہ نے بنی آشم کی باری آئی اکبر چلے عباس طلب کے آگے بڑھے مولا مجھے جانے دی کہا تم میرے لشکر کے علمدار قاسم گئے عباس نے طلب کے کہا مولا میں جاؤں آنو محمد گئے عباس نے طلب کے کہا مولا میں جاؤں ایک ایک شہید جاتا ہے پہلے عباس آتا ہے اور حسین کا ایک ہی جواب ہے تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو لیکن سی پہر کو وہ وقت آ گیا کہ جب عباس گئے مولا اب تو مجھے جانے دیجئے حسین کا وہی جواب تھا عباس تم میرے لشکر کے علمدار تو میں کیسے جانے دوں عباس نے طلب کے عجیب جملہ کہا لیکن عقا وہ لشکر کہا رہا جس کا میں علمدار میرے پیاسے سپاہی کوسر کے کنارے میرا انتظار کر رہے حسین کا نئی عباس تمہیں مقتل میں جانے کی اجازت نہیں ہے ارے مشکل کشا کا بیٹا اتنی مشکل میں گھرا ہوا خیمے میں آیا کہ ایک مرتبہ جیب منظر دیکھا ننی سکینہ چچا کے خیمے میں آئے ارکات چچا ابھی یہ سارے بچے مجھے گھیر کے کھڑے ہو گئے اور ہر ایک نے کہا تم مشکل کشا کی پوتی ہو پیاس بہت بڑھ گئی بچے ہونٹ سوکے ہیں کلیجہ پھنک رہا ہے سکینہ کہیں سے پانی نہیں مل سکتا میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا بچوں میرا وعدہ ہے تھوڑی دیر بعد پانی آ جائے گا اور چچا یہ وعدہ میں تیرے کہنے پر کیا ہے مجھے پتا ہے تو پانی لاسکتا ہے ارے اب بات میں جملہ سنا گویا مراد پوری ہو گئی جھکے سکینہ کو گود میں اٹھایا سکینہ تیرا چچا کو تیار ہے مگر میرا آقا اجازت نہیں دیتا ایک بار بڑے فخر کے ساتھ سکینہ نے کہا چچا بابا نے میری کوئی بات نہیں کالی ہے آئیے میں آپ کی سفارش کروں ایک عجیب منظر بنا اب باس کی گود میں سکینہ ہیں اور اب باس سکینہ کو لے کے حسین کے خیمے میں داخل ہوئے حسین امام وقت ہیں سمجھ گئے آبازدی اب باس میں سمجھ گیا سکینہ کو کیوں لا رہے ہو اب میں تمہیں نہیں روکوں گا لیکن کوئی تاجب نہیں ہے پلٹ کے دیکھاؤ اور کہاؤ سکینہ ابھی چچا کی سفارش کر رہی ہے بات میں چچا بہت یاد آئے گا تماشے لگ رہے ہوں گے کوڑے پڑ رہے ہوں گے اسی چچا کو یاد کرے گی اب باس سکینہ کی سفارش آگئے یہ جاؤ میں نہیں جا سکتا اب باس تو کب سے اس اعلان کا انتظار کر رہے ہیں بڑی تیزی سے گھولے پہ سوار ہوئے حسین نے روک لیا اب باس کہاں جا رہے ہیں اب باس گھبرا گئے نہیں ایسا تو نہیں کہ آقا حکم واپس لے لے گھبرا کے کہا آقا ابھی نے تو اجازت دی ہے کہا اب باس وہ میں نے اجازت دی ہے تو مقتل نہیں جا سکتے جب تک پہلے زینب سے اجازت دے کے نہ جاؤ اللہ اللہ پتن برس کی بوڑی بہن کے پاس چوتیس سال کا قریل اور جوان بھائی جائے اور ہاتھ جوڑ کر کہے کہ شہزادی اب اب باس کا لاشا دیکھنے کو تیار ہو جائے ماں بن کے پالا ہے زینب نے اب باس کو ماں بن کے اب باس ہاتھ جوڑ کے گھڑے ہو گئے شہزادی اب میں مقتل جا رہا ہوں زینب نے سر سے پہر تک اب باس کو دیکھا زینب نے سر سے پہر تک اب باس کو دیکھا ایک جملہ آپ آدھا سنتے ہیں پورا جملہ کچھ اور ہے آدھا جملہ یہ ہے کہ علی اکبر شبیہ رسول خدا پورا جملہ یہ ہے کہ علی اکبر شبیہ رسول خدا اور اب باس شبیہ علی مرتضاء ہیں عباس کا چہرہ علی کا چہرہ ہے تو یہی تو زینب نے کہا عباس تمہیں پتہ ہے جب مجھے بابا یاد آتا تھا میں تمہارا چہرہ دیکھ لیتی تھی بابا کی زیارت کر لیتی تھی اب زینب کیسے زیارت کر لیکن جاؤ نانا کے دین کے لیے زینب ہر قربانی دینے کو تیار ہے جاؤ مگر ایک جملہ سنتے جاؤ ایک بات میں بابا کے پاس شہر کوپا میں بیٹھی تھی میرے بابا کے نگاہ میرے بازووں پر پڑھی میرا بابا رونے لگا میں نے کہا بابا بیٹیوں کو دیکھ کر تو باب خوش ہوتے ہیں آپ رو کیوں رہے ہیں کہا زینب بیٹی یہی شہر کوپا جہاں پہ تو آج شہزادی بن کے آئی ہے ایک دن قیدی بن کے آئے گی سر پہ چادر نہیں ہوگی بازووں میں رسی ہوگی مجھ سے وعدہ کر بددعا نہ کرے گی میں نے وعدہ تو کر لیا مگر دل میں سوچا جس بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا میرے کو بارہ بھائی ہیں اور ابباس جیسے جری کی بہن ہوں لیکن ابباس آج جب تم مقتل جلے اب زینب کو یقین ہو گیا وہ وقت آ گیا تم نہیں جا رہے زینب کی چادر بھی چھینی جائے گی زینب کے بعد وہ میرا سیاں بھی بن لیں گی زینب کی کمر پر گوھے بھی پڑیں گی لیکن جاؤ اسلام کے لیے نانا کے دین کے لیے ہر قربانی جاؤ اور ابباس چلے اب میں کیا جہاد بیان کروں حیدر کررار کے بودے کا جہاد بعض علماء سے جملہ سنا ہے وہی جملہ کافی ہے ابباس چلے ابباس چلے تیس ہزار کا لشکر عمر سعید نے کہا خبردار یہ دریہ تک نہ جانے پائے ایک بار پانی اگر پہنچ گیا تو قیامت ہو جائے گی قیامت ابباس کا راستہ تیس ہزار کے لشکر نے روکا اور ابباس بڑھ رہے ہیں فضا یہ جملہ میں نے سنا فضا در خیمہ پر کھڑی دی ایک بار آواز دی شہزادی زینب ذرا جلدی سے میرے پاس تو آئیے شہزادی کہیں اممہ پیزہ کیا بات کہا جب میں آپ کو کبھی اپنے مولا کے حالات سناتی تھی میرا مولا بدر میں کیسے لڑا میرا مولا اہد میں کیسے لڑا میرا مولا خیبر میں کیسے لڑا تو آپ اکثر پوچھتی تھی نہ کاش میں اپنے بابا کا جہاد دیکھتی آئیے در خیمہ سے دیکھئے یہ ابباس فرات کے کنارے نہیں جا رہے ہیں یہ حیدر قرار خیبر کا خلاف ہتا کر رہے ہیں اسی شام سے علی کا بیٹا دریا تک گیا ایک بار چلو میں پانی لیا پانی لے کے آیا اب جو واپس پلٹا تو اس وقت ابباس کو مشک بچانے کی فکر ہے چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا ابباس نظر آنا بند ہو گئے اور ادھر سکینہ سارے بچوں سے کہہ چکی ہیں بچوں پانی کے کوزے لے کے باہر آ جاؤ میرا چچا بادا کر کے گیا ہے ارے پانی آتا ہے اب ابباس نظر نہیں آ رہے ابباس نظر نہیں آ رہے ہاں علم نظر آ رہا علم نظر آ رہا علم دکھائی دیا سکینہ نے کہا دیکھو بچوں یہ علم فراد تک پہنچ گیا ہے پھر علم پلٹا سکینہ نے کہا دیکھو پانی آ رہا ہے علم پلٹا یعنی میرا چچا آ رہا ہے میرا چچا آ رہا ہے تیار ہو جاؤ ایک بار علم ذرا سا دائی طرف جھکا ایسا لگا علم گرنے والا ہے سکینہ گھبرا گئی ہائے میرا چچا اللہ کرے خیر ہو علم سمل گیا علم سمل گیا علم اور آگے بڑھا ایک بار بچوں نے دیکھا علم باہی طرف دھکا ایسا لگا علم گرنے والا ہے سکینہ گھبرا گئی علم اور آگے بڑھا سکینہ نے کہا بچوں میرا چچا بہت قریب آ گیا ہے پانی کے کودے سمال لو علم بڑھا آگے بڑھا تھوڑی دیر گزری ایک بار علم دیکھ فرات کے کنارے کربلا کی زمین پہ گر کے تھنڈا ہوا عباس کی آواز آئے آقا میرا آخری سلام لیجئے حسین خیمے میں کمر پکل کے بیٹھ گئے عباس علان انکسرہ ظہری تم نہیں مرے حسین کی کمر ٹوٹے گئی پھر میرا آقا سملہ کھڑا ہوا اور کسی طرح اب میں تفصیل نہیں بتا رہا میں کسی طرح ادھر تو حسین ابباس کے الغرانے پہنچے ادھر سکینہ نے پانی کا گودھا پھیک دیا ارے دونوں ہاتھوں سے سر پیتا چچا مجھے پانی نہیں جائیے ارے چچا میرے پاس آجا سکینہ بڑی شرمندہ ہے سکینہ رو رہی حسین ابباس کے کنارے اقری پہنچے وقت نہیں ہے بات کو مختصر کرتا ہوں زمین کربلا پہ میرا آقا بیٹھا ابباس کے گودھ کو سر میں رکھا ایک مرتبہ ابباس کے سر کو گودھ میں رکھا اور کہا ابباس 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 کوئی وسیعت ہے ابباس نے کہا آقا جب قیدہ ہوا تھا پہلی زیارت آپ کی کی تھی دنیا سے جاتے ہوئے آخری زیارت آپ کی کرنا چاہتا ہوں ایک آنکھ میں تیر ہے دوسری آنکھ پہ خون جمع ہوا ہے مولا میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو خون خود ساپ کر دیتا وہ اتنی زحمت ہے میری آنکھ سے خون کو پہنچے دیجئے حسین نے ابا قدامن اٹھایا ابباس کی آنکھ سے خون کو پہنچا ابباس نے آنکھیں کھولی آخری زیارت حسین کے چہرے کی حسین نے کہا ابباس یہ خواہش میری بھی ہے ساری زندگی جب تم نے مجھے بلایا آقا کہہ کے بلایا ایک بار مجھے بھائی تو کہہ دو بڑی تمنا ہے حسین کو ابباس ایک بار مجھے بھائی تو کہہ دو ابباس نے حکم امام سنا آخری جملہ کہا اے میرے بھائی ابباس دنیا سے رخصت ہوئے حسین نے علم اٹھایا ایک بار سہنے خیمہ میں آئے زینب سے کہا زینب ابباس کا علم سماؤ لو اور اب مجھے آخری رخصت کے لیے عربیدہ کرو میرا ابباس مارا گیا میں جا رہا ہوں ایک بار زینب رکھ دیں کہا بھائی اٹھے میں ابھی آتی ہوں یہ علم لے کر سہنے خیمہ میں آئے آواز دیں اے کلسوم اے رقیہ اے رباب اے لیلہ اے کبرا اے سکینہ یہاں تو آؤ ساری بی بی آگئی سلامت ہے میں اتنا بادا واپس لے رہی ہوں ارے جی سب باس کے سہارے بادا کیا میرا ابباس مارا گیا ارے علم آ گیا علم دار میں آیا علم آ گیا السلام علی الحسین